اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وكنتم امواتا فاہیاکم سم یمیتکم سم یحییکم سم الیہ ترجعون هو اللذی خلق لکم ما فی الارد جمیعہ سم استوائل السمائی فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیئن علی یہ سورة البقرہ کی دو آیات تھیں آیت نمبر اٹھائیس اور انتیس آیت نمبر اٹھائیس میں کہا گیا کیف تکفرون باللہ یہاں دو قسم کے دلائل پیش کی جا رہے ہیں ایک اللہ کے بارے میں دلائل اور دوسرے آخرت کے بارے میں دلائل مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں دلائل کیف تکفرون باللہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَعَيَاكُمْ تم مردہ تھے اللہ نے تمہیں زندگی بخشی تمہارا وجود نہیں تھا اب تم زندہ ہو تم موجود ہو تم ہو تمہارا وجود خود یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ موجود ہے تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے اگر تم یہ تسلیم کرتے ہو یہ عقلی دلیل ہے یہ عقلی دلیل ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو زندہ محسوس کرتے ہو اپنے آپ کو موجود تسلیم کرتے ہو تو پھر یہ بھی تسلیم کرو کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے پہلے تم نہیں تھے اب ہو کنتم کنتم امواتا تم پہلے مردہ تھے بیج کی شکل میں تھے نطفے کی شکل میں تھے الیمنٹس کی شکل میں تھے تمہارا نام و نشان نہیں تھا تم لم یکن شئی ام مسکورہ تھے تم کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے تم مردہ تھے اللہ نے تمہیں زندہ کیا تمہیں زندگی بخشی پھر فرمایا گیا سُمَّ يُمِیتُكُمْ سُمَّ يُحِيكُمْ پھر اس کی کچھ مدد بعد میں تمہیں ماروں گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ میں زندہ کروں گا تو یہاں دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر ہوا ہے یعنی پہلے موت سے زندگی ہوئی زندگی کے بعد پھر موت ہے اور موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی ہے تو یہاں ماضی سے مستقبل پر اقلی استعدال ہے ماضی تمہارا موت حال تمہارا زندگی مستقبل تمہارا پھر موت اور پھر موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی دیکھئے کیسے اللہ تعالی ہمیں آخرت کی اقلی دلیل دے رہا ہے اور یہاں توہید کی بھی دلیل ہے اور آخرت کی بھی دلیل ہے توہید کی دلیل یہ ہے کہ آپ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے آپ کو عدم سے وجود بخش کرنے والا اللہ ہے ایسے اللہ کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو اور پھر اس میں آخرت کی دلیل ہے سُمَّ يُحِيَكُم پھر کچھ مدد بات وہ تمہیں زندہ کرے گا سُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اس کے سامنے تمہیں جواب دینا پڑے گا باسپورس ہوگی سوال و جواب ہوگا تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا تمہارے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا تمہارے آمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں فرمایا گیا اے انسانوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمام انسانوں کے لیے ہر وہ چیز پیدا کی جو اس زمین کے اندر موجود ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیع ما فی الارض جمیع ترہ غور کیجئے یہاں دولس بہت اہم ہیں ایک تو ہے خلق لکم آپ لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے دنیا پیدا کی گئی ہے جیسے اللہ میں اقبال کہتے ہیں نا جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے یہ دنیا انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے خلق لکم لکم کا لفظ استعمال ہوا ہے تمام انسانوں کے لیے دنیا پیدا کی گئی ہے دوسری اہم بات جو اس آیت کے اندر آئی ہے ما فی الارض جمیع زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب تمہارے لیے ہیں زمین کے اندر اگر نباتات ہیں وہ تمہارے لیے ہیں زمین کے اوپر اگر جانور ہیں وہ تمہارے لیے ہیں زمین کے اندر سبزیاں اکتی ہیں پھل اکتے ہیں وہ تمہارے لیے ہیں زمین کے اندر پیٹرول ہے مادنیات ہے سونا ہے چاندی ہے کوئلہ ہے گیسز ہیں وہ سب تمہارے لیے ہیں یہ دنیا یہ ساری زمین اور زمین کے اندر کی پائی جانے والی ساری چیزیں وہ سارے مادنیات وہ فوسفورس وہ کیلسیم وہ نمک کے زخائر اور بہت ساری وہ چیزیں ابھی جو سائنس نے دریافت نہیں کی وہ ساری کی ساری انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے زمین کے اندر کی ساری چیزیں تمام عالم انسانیت کے لیے پیدا کی گئی ہیں سم مستویہ الیس سما زمین کو پیدا کرنے کے بعد اور زمین کے اندر تمام اسباب ربوبیت کو رکھ دینے کے بعد اور انسانوں کے لیے زمان زندگی فراہم کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا سم مستویہ الیس سمایہ فسوہن نسب اسماوات اور اس نے پھر سات آسمان بنائے وہ ہوا بکل شہین علی سات آسمان کیا ہیں آسمان سے مراد ہے ہر وہ چیز جو زمین سے ماورہ ہے وہ آسمان سات آسمان ہیں اس کی صحیح حقیقت ہم نہیں جان سکتے اللہ ہی جانتا ہے طبق در طبق یہ آسمان ہیں یہ گیلیکسیز بھی ہو سکتی ہیں اور یہ امودی بھی ہو سکتی ہیں اور افق بھی ہو سکتی ہیں یہ ہوریزانٹل بھی ہو سکتی ہیں ورٹیکل بھی ہو سکتی ہیں یہ سپیرز اور دائروں میں بھی ہو سکتے ہیں بہرحال ایک آسمان کے اوپر دوسرا اور دوسرے آسمان کے اوپر تیسرا اس طرح سات آسمان ہیں زمین سے ماورہ اور اس کے بعد فرمایا وہ ہر شہ کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم عَلِيم فَعِيل کے وزن پر مبالغہ ہے اور یعنی علیم کا ترجمہ کیا جانا چاہیے وہ مکمل علم رکھتا ہے اور دوسری اہم بات یہاں نوٹ کیجئے بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ہر شہ کا علم رکھتا ہے کا مطلب ہے ہر الیمنٹ اور ہر کامپاؤنڈ کا علم رکھتا ہے ہر نامیاتی اور غیر نامیاتی چیز کا علم رکھتا ہے اورگینک کامپاؤنڈز اور ان اورگینک کامپاؤنڈز کا علم رکھتا ہے انسانوں کا علم رکھتا ہے دلوں کے رازوں سے واقف ہے علیم بزاتی صدور ہے ایک ایک الیمنٹ کا اور اس کے خواست کا علم رکھتا ہے دن اور رات اس کے لیے برابر ہیں خدا وحی ہو سکتا ہے جو نہ صرف ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو بلکہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہو علم اور قدرت لازم و ملزوم ہیں اللہ تعالیٰ ان اللہ علا کلی شیئن قدیر بھی ہے اور وہو بکلی شیئن علیم بھی ہے وہ ہر شیئ پر قادر بھی ہے اور ہر شیئ کا مکمل علم بھی رکھتا ہے جس کے پاس علم ہے اس کے پاس قدرت بھی ہے اور جس کے پاس قدرت ہے اس کے پاس علم بھی ہے علم اور قدرت کی یہ دونوں صفتیں لازم و ملزوم ہیں مخلوق کے اندر بھی قدرت اور علم کی کچھ صفت پائی جاتی ہے لیکن یاد رکھئے مخلوق کی صفات بہت ہی محدود ہوتی ہیں مخلوق کا علم بہت ہی محدود ہوتا ہے مخلوق کی طاقت اور قوت اور صلاحیت بہت محدود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کلی اختیارات ہوتے ہیں کلی علم ہوتا ہے ٹوٹل نالج ٹوٹل پاور اور اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں پایا جاتا اب یہاں ان دو آیات کا حاصل یہ ہے کہ اے لوگو میں نے تمہارے سامنے عقلی دلائل رکھ دیئے ہیں قرآنی دلائل تمہارے سامنے رکھ دیئے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کی صفات پر ایمان لاؤ کہ وہ قدیر اور علیم ہے آخرت پر ایمان لاؤ اسی کی طرف لوٹنا ہے اور آخرت کی تیاری کرو قرآن پر ایمان لاؤ کر عمل سالح کی تیاری میں لگ جاؤ اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے یہ زمین اور اس زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ تمہارے لئے پیدا کی ہیں اس کا شکر بجالاؤ یہ ساری جو ایلمنٹس اور کامپاؤنڈس اور گیسس اور یہ نباتات اور جمادات اور یہ حیوانات اور یہ پٹرول اور مادنیاں جو کچھ زمین کے اندر سے ہمیں حاصل ہوتا ہے سونا چاندی یہ سب انسانوں کے لئے ہے جس سے ہم زیور بناتے ہیں رسک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدرت کو تسلیم کرنے کے لئے ہمیں آسمانوں پر غور کرنا چاہیے کہ آسمانوں کا تخلیق کرنے والا کتنا عظیم ہے اور پھر یہ بات بھی ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ وہ مکمل قدرت کے ساتھ مکمل علم بھی رکھتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی کی ان صفات پر ایمان لانے کی توفیق اطا فرمائے اور پھر اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق بھی اطا فرمائے کہ ہم آخرت کو پورے یقین کے ساتھ تسلیم کر لیں اور اللہ تعالی ہمیں ایسی توفیق اطا فرمائے کہ ہم آخرت کی تیاری کے لئے مشغول اور منہمک ہو جائیں اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولكم ولسائر المسلمین واستغفروا انہوالغفر الرحیم